لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا امت میں بھی باوجود اس کے منع کیا گیا غلو سے امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبی سحسن کی شان میں غلو کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے جگہوں میں جو ہے نا ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے دوسری طرف محمد لکھا ہوتا ہے ایک ہی لائن میں برابری سے یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے لکھنا ہی نہیں چاہیے اللہ محمد لکھنے کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ یہ سب تو نبی سبح سلام اور صحابہ اکرام کی زمان میں اس طرح سے صرف سارے ہم کے زمان میں نہیں لکھا کرتے تھے لکھنا ہی ہے تو لا الہ جل اللہ محمد رسول اللہ لکھو علاکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی لکھنے سے کیا ہوتا ہے مزید میں قرآن پر یا اس طرح کی چیزوں پر لیکن یہ بھی جو ہے اس طرح سے ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ یہ سب غلوب ہے شرط لے جانے والا عمل عام آدمی یہ ہی سمجھے گا کہ اللہ اور رسول دونوں کا درجہ ایک ہی ہے عام آدمی یہ ہی سمجھے گا جس کو نولیج نہیں ہے غیر مسلم بھی ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں دو شخصی ہیں دو ذات ہیں ایک اللہ کی اور ایک محمد کی دونوں برابر لہذا ان چینوں سے بچنا چاہئے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں